ہم زندہ کر رہے ہیں قیامت پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جو اس سے انکار کرے وہ مسلمان میں ہو سکتا یہ ایمان ہے دنیا دی اور اتدائی حصہ ہے اب قیامت پر ایمان کیا لانا ہے اور قیامت کے دو انصر براتے ہیں ایک دو زندوں کی قیامت ایک مردوں بھی رہے قیامت مردے جو انسان اتخاب کر جائے گویا کے خبر کے لمحے سے ہی خبر کی رات سے ہی اس کے لئے قیامت شروع ہوئی کیونکہ اب اس کے پاس آمار کرنے کا مفتہ نہیں کچھ نہیں تو لہٰذا ایک تو مرے ہوئے آدمیوں کے لئے قیامت ایک زندے آدم جو دنیا میں موجود ہیں گے قیامت در دن خائم ہو جائے گا ان کے لئے قیامت تو اب یہ دونوں کا بھی انشاءاللہ پڑا پڑا ذکر کریں گے سب سے پہلی بات جو اتخاب کر جائے اس کی خیامت کیا ہوئی آدمی اتخاب کر جاتا ہے خبر میں تدفیر ہوتی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے دو فرشتے کے پاس آ جاتے ہیں ایک مرکیر دوسرا لکیر کون کونسا ایک مرکیر دوسرا لکیر یہ دو فرشتے خبر میں مردے کے پاس آ جاتے ہیں اور یہ آ کر مردے سے سوال جواب کرتے ہیں تین سوال کرتے ہیں من ربوں کا ماں دینوں کا و من نبی جو گا کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے اب جو بندہ مسلمان ہوتا ہے اور نیک ہوتا ہے کوئی دینوں کے جواب دے دیکھیں ولینا میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو بلے گاہ ہوں گا یا جو کافر رہی گا وہ ان تیروں کے جواب لے دے سکھیں گے وہ بلے گا ہا ہا لا حدری ہائے ہائے میں نہیں چاہتا جو جواب لے ریا تین کے تین اب اس کے لئے خبر جنت کے بابوں میں سکھا کر دیں گے جنت کی کھڑکی کھو دی جائیں گے اس وہاں سے جنت کو دیکھ رہی گا جنت کی تھنڈی ہواس کی خبر میں آ دیں گے اب اس کو نید آ دیں گے تو فرشتر کو آرام سے سولا دیں گے یہ خبر میں اب یہ سوگی رہی گا ابھی جنت میں داخل نے امگا سوگی رہی گا اور اگر جو شخص ہلک جواب دیا جواب نہیں دیا اس کے لئے کہ اس کی خبر دوزر کے گڑوں میں سے گڑا ہوتے گی دوزر کے کئی گڑے ہر ایک گڑے میں ہلک سزا ہوتی جھوٹے کے لئے ہلک سزا دو کے پاس کے لئے ہلک سزا بین امالیوں کے لئے ہلک سزا زانیوں کے لئے شرابیوں پھرے الگ الگ سزا تو ان کو اس گڑے پہ ہی اس کی خبر دوزر کے گڑوں میں سے گڑا بن جائے گی الگ الگ اوقات میں الگ الگ اس کو سزا ہونا شروع جائے گی تو ابھی کوئی شخص دوزر میں نہیں گیا ابھی کوئی شخص جیدت میں نہیں گیا خالی وہاں کے عذابات یہاں پر بھی وہ رہے ہیں بعض مسلمان کو بھی عذابات ہوئی گئے لیکن وہ عذابات ان کے گناہوں کے سبب نہیں نباہ نے پڑھنا تھا جتا عذاب مرے ہو جائیں گا وہ گناہ ہٹ جائے گا جو جو گناہ دی ان کے عذابات ہو جائیں گے پھر آخر میں اس کو آرام مر جائے گا لیکن کافر اور مشکل کے لئے کبھی آرام نہیں ہوگا یہ تو تھا خیامت کے لئے کامے پردے کے لئے خبر میں کیا ہو گئی ہے اب زندوں کے لئے زندے جو لوگ مریں گے ان کے لئے جو خیامت کا دن ہوں گا اب خیامت کا دن لہتے کسے ہی اسمات فرمائے ایک ایسا دن آئے گا کہ اس دن تمام چیزیں ختم ہو جائیں فنا ہو جائیں پھر اس کے بعد اللہ دبارہ و تعالیٰ کی جب مرضی ہوں گی اللہ دبارہ و تعالیٰ پھر دوبارہ تمام لوگوں کو زندہ کر دیں تو دن ہوں گا خیامت کا دن اب یہ ختم کیسا ہوگا تم اسے پہلے بتایتے ہیں ایک فرشتہ دلتے اسرافیل آئے سے سور پکڑتا کھڑے میں سی کے شکل پر پڑھا سکے آپ اس کے اندر بھوک مارے کے اس کے اندر سے ایک سونڈ آئے گا وہ سونڈ آکا میں بتا رہتا کہ تھوڑا تھوڑا آتے رہے گا ہم غور نہیں کریں کہ اس کا سونڈ بڑھ جائیں گا یہاں تک کہ لوگوں کی کانوں میں درد شروع ہو جائے گا سونڈ کی وجہ سے اس کے بعد اس سونڈ اتنا بڑھ جائے گی آواز کہ چیزیں توٹنا پھوٹنا شروع ہو جائے گی پھلے کے پھرتے جائے گی اس آواز کو برداشت نہ کرتے اس کے بعد زبید پھڑ جائے گی اس آواز کی وجہ سے لوگ تھستے جائیں گے تمام لوگ کسی کوئی ادھر کوئی ادھر ایسا جیسا اس کے اندر جسی حالت ہے اس حالت میں مر جائے گے اور مطلب تمام لوگ ختم ہو جائے گی اب یہ ہو گیا اب اس کے بعد جب ختم ہو جائے گی تو ختم ہو گیا خنا ہو گیا اس کے بعد جب اللہ مرسی ہوگی اللہ تمام لوگوں کو زندہ کر دیں یہ جو تمام لوگ زندہ ہوں گے یہ دن ہوں گا حیامت کا دیں اور آپ کو معلوم ہے دن کیا وقت میں آگتا رہے ہیں اس کا پچاس آزار سال کے برابر ایک دن دن ہے کتنے پچاس آزار سال کے برابر بس ایک دن ہوں گے اب تمام لوگ اٹھیں گے خبروں سے سب سے پہلے کون اٹھیں گے خبر سے کس کو اٹھا جائے گا کوئی بھی دی صرف اللہ کی ایک ذات تمام خرشتیں ختم تمام جن ختم تمام انسان ختم حیوان تمام چیزیں ختم صرف اللہ کی ایک ذات اب اللہ کا حساب کتاب کے لئے سب کو اٹھائیں گے اسے گھرے کا حساب کتاب اللہ یہاں تک کے حدیث میں آیا ہے ایک سیم والی بگری بغیر سیم والی بگری کو ماری تو کیونکہ بغیر سیم والی تُوڑی کمزور ہے اس کا بھی حساب کتاب ہوں تو اب اس حساب کتاب کے لئے اللہ تعالى تمام لوگوں اٹھائیں گے تو بتائیے سب سے میں نے کون اٹھائیں گے خبر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے خبر سے اس کے بعد ایلد ایلد انبیاء ایک ایک جاتے تمام لوگ اٹھتے جائیں گے اپنی خبر سے اور کہ احدیث میں آیا ہے کہ ایک ایک خبر سے ستر ستر مردے بھی اٹھیں گے کہ زمین اتنی دستے دمتے لوگ دفنہ دے دفنہ دے ہیتی اوپر چلے لیے اور خیامت آئیتے زمین میں ہر جنافر اتنے لوگ دفن ہوتے جائیں گے تو الگرس یہ جب تمام لوگ اٹھ جائیں گے اب تمام لوگ دیکھیں گے کہ یہ دمیر جو نت دامے کی بنی ہوئی اور صورت بلکل سوا بیل دور پر صورت نفر دو کلومیٹر دور کے فاصلے پر اور جو نت درم اتنم فل دربی والا معاملہ ہے کسی کے سفر میں کپڑا نہیں ہے لیکن کوئی کسی کو دیکھنے کی کسی قدر چورت نہیں ہوئی اور بلکل نفسہ نفسی کا حالہ ہر کوئی یعنی اتنم ایسا ایسا نہیں کہ ایک آدمی یہاں کھڑا ہے بلکہ ایک آدمی دوسرے اپنی کو لگا پا رہے گا کس کو کیا کرنا ہے سمجھ میں دے گا بلکل نفسہ نفسی کا رہا لوگ کوئی روتے رہیں گے کوئی گناہ پڑے ہوئے رہی نہیں اب کسی کے پاس پسینہ اتنا نکلی گا اس کی گناہوں کے سبب کہ وہ پورے گا پورا پسینے میں ڈوپ لیں گا کسی گناہ تھوڑے کم رہیں گے تو وہ گانتے دیکھ ڈوپ جائیں گا کسی گناہ تھوڑے کم رہیں گے تو کمر دیکھ کسی گناہ پر اپنے گناہ کی کو تعلق اپنے پسینے میں ڈوپ لیں گے جدر دیں گے تو پسینوں کے ساتھ پڑھ دیں گا بدھوکے عالم میں بلکل ایک کو سانس بھی نے رنگی نے دوارہ نہیں گا اب اس عالم میں پڑھتے رہیں گے اب اللہ تعالیٰ پر پریشنے کیا کریں گے یہ عالم چلتے رہے گا سب پریشانے ایک نیک اسرے کو لگے ہوئے سانس دیکھنے پر اپنے جو بھو دینا وہ معامل وہ حال مگا ہوئے گا کیا کرنا ہے مال پر ہے گرمی تبتے رہے گی لوگ حیبت پر ہے گی بہت علاموں کا خیابت قدر خائد ہوگئے ہیں اب حساب کتاب دینا ہے اب سب تو اپنے پیچھے یاد آدھا شکل دیں گے ارے یہ یہ چیز میں سناتا ہے یہ عذابات ہے یہ عذابات ہے یہ میں کرا یہ میں کرا اب میرے ساتھ کیا گا لوگوں کی حیبت دیکھیں ہماری حیبت اور میں بڑھ جائیں گے اب اس کے بعد ہوں گا یہ کہ لوگ فرشتے دوزر کو کھیج کر لائیں گے اس کے اندر سے اکتم درونی آباد آنا شروع جائیں گے اور دوزر اتنی بڑی لگے خوز کی جیسی ہے گے اس کی ستر ہزار لگاوے لگے ستر ہزار ڈوریاں ہیں گے اس کو فرشتے کھیج کر آئیں گے اور ایک ایک ڈوری کو ستر ستر ہزار فرشتے پکڑ کر لائیں گے اور وہ فرشتے ایسے کوئی آگ فرشتے نے زمین آسمان کے برابر فرشتے ہیں ایک ایک خاتب کھیج کر لائیں گے اس کے آوازیں دیکھیں گے اس کے اندر سے جو آگے شورے اچھلتے رہیں گے وہ دیکھ کر لوگوں کی حیبت اور بڑھ جائیں گے اب سوچیں کیا کیا جائے کیا کیا جائے پیچھے کوئی سوچیں آ رہے اب تمام لوگ وہاں سے آگے پیچھے بڑھتے رہیں گے اب وہاں پر میزان اللہ تعالیٰ خائم کر دینا لوگوں میں اپنے اپنے آوالیات آ رہے ہیں یہ پہ فلا بھی کیا تھا فلا بھی کیا تھا فلا بھی کیا تھا فلا کو جو بھی بولا تھا فلا کو ڈاڑ بھی دیا تھا فلا کو مار بھی دیا تھا سب چیلے آ رہے دیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ظلیل کے اب عیساب ہونے والا عیساب ہونے والا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ترازوں خائم کر دی میزان یہ بہت بڑا تراز ہوئی گا اب حکم دیا جائے گا کہ لوگ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ اب ان کے آمار لاکر کھولے جائیں گے اب آمار لا دے رہیں گے ایک کے اچھے برے آماروں کو لائے جائیں گا لوگوں کی صفے بن جائیں گے بتایا گیا اقریباً 120 صفے بند کر کھڑے ہو جائیں گی کترے 120 40 صفے دوسرے امبیاء کی رہیں گی تو 80 صفے صرف ہماری امت کے لئے گی ہمارے نبی کی امت کی صفے 80 صفے رہیں گے باقی تمام نبیوں کی امت ملکہ صرف 40 صفے بنی تھی اب جب صرف میں تمام لوگ کھڑے گے تو اب کیا ہوئی گا اب یہ ہوئی گا کہ نام امال دیا جائیں گے امسوک لوگ سمجھ رہے گی اب ہمارے نبی جا کر میزان پر ہمارے نبی آمال دولانا ہے حیمد بڑھتے جائیں گے اب حکم دیا جائیں گے اب ہمارے نبی آمال دے جائیں گے سب کی کتابیں ان پر حوالی کرتے ہیں اب سب کو کتابیں دی جائیں گے اس کو کہتے ہیں نام اے آمال ہمارے تمام آپ مار کے پوری ڈائر ناما ہے گا ڈائر نیدی کو اچھے پورے تمام چیز ہیں بیدہ ہمارے سی لے کر مرنے تک ہر خسانس کا امسکندر ہے ساکتے کا ملکہ آپ کو معلوم ہے کہ رو دانا دو خرشتہ ہمارے پاس آتے ہیں فجار بھوک آسان میں ہمارے اچھائی کو لکتے ہیں برائی کو لکتے ہیں سیدھے ہاتھ والا خرشتہ اچھائی کو لکتا ہے اور برے ہاتھ والا خرشتہ بلٹے ہاتھ والا خرشتہ برائی کو لکتا ہے یہ جو لکتے ہیں پیپر کو یہ ایسے لکھے اوپر جا کر دفتر پر ہماری فائل پر رکھتے ہیں رو دانا کی تو یہ ہماری مرکتے ہیں فیل جبا ہو جائے گا یہ فیل ہمارے ہاتھ میں دی جاتے گا سیدھے ہاتھ اگنے آدمی کے لیے اس کے سیدھے ہاتھ میں سامنے تھے فائل دیجئے اس کے نامے ناما لے کر خوش کہ سمجھے گا کہ بیڑا پاک ہے جو گنے گا رہے گا بدکار کافر کچھ لے گا اس کو بلٹے ہاتھیں پیچھے سے دیا جائے گا جب اس کا ہاتھ پیچھے کھر زور سے پریشتے دبا کر اس کے ہاتھ پر دیں گا سمجھ جائے گا کہ ہم سخت ہونے والا ہے اب ترانوں پر تلنے والے دیں گے ایک ایک خانبار تمام لوگوں کو حکوم بھی ہونا چاہیے بھی کہا کہ ڈائیڈی تو تو مل دی اب اس کو پڑھ کر سنا آپ لوگ پڑھنا بھی شروع کریں گے کہ کو حکوم بھی کہا جو جو کرے ہیں تمام چیزوں کو پڑھ کر سنانا پڑی گا جو چھپکا کرے تھے وہ بھی جو ظاہر میں کرے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ جو میٹھنا ہے بیٹھ دی گا جس کی ہم توبہ کر لیں اللہ اس کو بیٹھ دی گا جن کی توبہ رہے گئی یا پھر وہ توبہ خطور لیں تو وہ ایسے بجسے بجسے دے گئے بس وہ تمام چیزیں سنانی ہو گئے اب اس کے بعد تمہوں میں میزان پڑھائیں گے اچھے دورے تمام آماد ہمارے دورے جائیں گے اب تمام آماد جب دورے جائیں گے اب وہاں پر سوال جاؤں بھی ہمارے پانچ سوالات ہوئیں گے اس میں ایک سوال سب سے پہلے نماز کا بھی ہوگا کہ نماز کا حساب کتاب بھی ہوں گا جوانی ایسے ایسے حضائی وہ بھی ہوں گا مار کہاں سے کمائیا کہاں پر خرچ کیا یہ بھی ہوں گا والدین کی صاحب کیسے سلوک کیا گیا وہ بھی ہوں گا اور نام آمان میں جو سب سے پہلے عمل کھولیں گا آپ اندردہ رہے ہیں کونسا بھر ہوئیں گا وہ عمل آیا ہے بعض کتابوں میں بی بی کے ساتھ سلوک کیسا تھا شادی شدہ کے لئے اور غیر شادی شدہ کے لئے ماباب کے لئے ساتھ کیسا سلوک تھا یہ طولہ ہے تو سب سے پہلے اگر وہ ایک مرتبہ برابر ہو گیا تو بلینہ امام بچ گیا ہے اگر وہ ایک مرتبہ عمل ہلکہ ہو گیا تو پھر سمجھے گا آپ یہاں سے حیرت بڑھ جائیں گے تو برحال یہ تمام چیزیں بلتے جائیں گے اب اس کے بعد پھل سے راہ پر سے نوزف کے پر پھل لگا جائیں گے اور حکم بھی کہا کہ اس پھل پر سے بزر دے جاؤں اب وہ پھل ایسا رہنگا بال سے زیادہ باریک لے گا دلوار سے زیادہ تیز لے گا اب بال سے زیادہ باریک ہم اس کے پر پھیل نہیں سکتے دلوار سے زیادہ تیز مطلب اس کے اوپر چھیل تو بھی ہم کٹ جائیں گے ایسا آپ کو بنا ہو رہے گا اب حکم اندب اس کے اوپر سے بزر کر جاؤں اب ہم سوچیں کہ کیسا جائے کیسا جائے اب بعض لوگوں کے لئے تو جو لوگ خربانی دیتے تھے اللہ کا حکم مانتا ان کے خربانی کے جانور آ جائیں گے وہ لوگ خربانی کے جانور پر بیٹھ کر چلے جائیں گے بعض لوگوں کے لئے جو رضیر پر قصر سے دلوار شریف پڑھتے تھے ان کے لئے جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اپنے پڑھوں کو بٹھا کرنے تھے اور بعض لوگ جو نمازی تھے جس مسجد پر قصر سے نماز پڑھتے تھے وہ مسجدیں کشتی کی شکل میں ہے کہ اس کے ادر بیٹھ کر سارا کا سارا لشکروں کا جو ہے نا پار کر جائیں گے اب بعض لوگوں نے کہاں دیں گے کٹ 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 جات اس کے اوپر چڑے گے تو کٹ کٹ باعت لوگوں کو گوزہ کندر پڑھ جائیں گے اب آدھا باشوں گے بعض لوگوں کا ایسا نہیں ہے کہ بلکہ باعت لوگ مطبول کو پار کرتے حالت جنت میں چلے جائیں گے اچھا اب خیامت میں بات وہ لوگیں رہے گے جن کو حساب کتاب کچھ بھی رہے گے میزان حساب کتاب نہیں نام عامال کا کوئی حساب کتاب نہیں خیامت کے پانچ سوارہ ان کا کوئی حساب نہیں کچھ بھی رہے گے انکہ کون رہیں گے وہ خاص طب رہیں گے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب معاف کر دیں گے جو دنیا میں دعای مالکہ تھی اللہ بغیر حسابتہ معاف کر ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حسابتہ معاف کرتے ہیں بات اللہ کی بلیاں دیں گے اور بات وہ بھی رہیں گے جن کو شفاعت کی جائیں گے بات ایسے بندے رہیں گے کہ اچھا شفاعت کا معامل بھی دے گا کیا بندے گے جب نقصان افسی کعال اپنے گا آماد تجھ دے رہیں گے لوگ پریشان ہوتے رہیں گے تو لوگ وہاں سے حضرت نے سوچی کیا کہیا کیا جائے کیا کیا جائے تو تمام لوگ بلیں گے کہ دیکھو باپ کبھی میں اولاد تو نہیں کرتا لہذا چلو آدم علیہ السلام کے پاس دے گے تو وہاں پر بھی جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس تو آدم علیہ السلام علیہ السلام بلیں گے کہ نہیں نہیں میں اس معاملے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ بہت جرال میں کس کا کیا حساب بنے والا ہے میرے کو میرے کو میرے بی 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 ہوا کی میرے پڑی ہوئی تو لہذا تم جاؤ کسی اور کے پاس جو اس کام کے لئے کوئی اور بڑے ہوئی وہاں سے ہم لوہ حلیہ السلام علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی بڑی کیکہ نہیں کسی اور کے پاس تھا نہیں بھی اس کے کچھ میں نے نفت اللہ تعالیٰ کافی جرال میں تمام نبیوں پاس پھر پھر گیم پھر 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 ہم جو نا آتے رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گئے کوئی نے کہ نہیں آج میرے تو میری ماں کی مریعب کی بھی فکر نہیں بس اللہ آج میری جان کو بخل سے تو بس کافی ہے اللہ بہت جرال میں بہت سختے سے حسابیں دے والا ہے اس کے بعد ہم نفسہ نفسی کا عالم ایک آگ پھر دے رہیں گے وہاں سے خیامت کے بیدان میں ایک آواز آتے دیں گے اللہم مغفر لی امتی ربی اغفر امتی ربی اغفر لی امتی یا ربی حبلی امتی کے آواز آتے دیں گے کہ اللہ میری امت میرے ہوارے کر دے اللہ میری امت کو بخل دے یہ آواز آتے دیں گے لوگ پریشان ہو جائے گے کہ یہ نفسہ نفسی کا عالم امبیاء بھی اپنی اپنی جان کی پڑی ہے امبیاء بھی لیکن یہ کونے اپنی امت کے بھی دعا کر رہے ہیں لوگ جہاں سے آواز آتے دیں تمام لوگ وہاں پر جا کر دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام سجدے کی حالت کریں گے سجدے کی حالت میں دعا کرتے رہے گے کہ اللہ میری امت کو بخل دے اللہ میری امت کی حساب کتاب میرے ہوالے کر دے کون کا حساب کتاب آتے کیونکہ اللہ جب حساب کتاب نہیں گا تو عدل کا معامل آ رہے گا تو وہ سکتہ اللہ عدل کر دے عدل کرا آئے حساب کا تو سمجھے رہے پڑھے تو بولی کہ اللہ اللہ بس میری امت تم میری حوالے کر دے انتا ساتھ جو بھی کر رہا ہے میرے ساتھ میرے توہ آپ کو کن دے دے انتا جو بھی حشت کرنے میں بائی کر ہوں گا تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اے محبوب اپنے چہرے کو اٹھائیے اور جن کے دل میں آپ رائے کے دارے کی برابر بھی مرمات ہے سمان کو پکڑ کر جنگ پہ لے جائیں تو جو لوگ دوزخ میں کٹ کر گر گئے تھے حضور علیہ السلام وہاں پڑ جائے تھے دوزخ کے پاس آپ کا ممبر دالا جائے گا وہاں پر پڑ جائے گا دوزخ میں جو گرے ہوئے ہیں فرشتوں کو حکم دے گئے ان کو بھی نکالو ان کو بھی نکالو ایک ایک دوزخ سے گرے ہوئے مسلمان جس کے دل پر ایمان لیکن گناہوں میں سبا کٹ کر گر گیا تھا اس کو اٹھا کر جنگ مدد نہیں جائے جائے گا باز وہ لوگ نے کہ حساب نتاب آگوں کا بھی چھتے جا رہا ہے تو بول جن کا حساب نتاب ہو گیا اور لیکن ان کے لئے دوزخ پکی ہو گئے وہ لوگ موتے میں رہے گئے کہ اللہ پخش دے اللہ پخش دے لیکن فرشتیں ان کے پیروں کے مدد وہ ہسٹرکو لے جائے گا جسم کی صفحہ دے لیکن فرشتے اکر لے جائے گے وسم اپو ہسٹرکو روک دے گی روک کرamba کہ فرشتے کیا ہوا کر Mandir تو حضور پر اگری یقین کیسا حضور کی وجہ سے چہرہ چھمکتا تھا حال معنان چھمکتے ہیں اب حضور دیکھ سکھ Bour contrat چیئے کیا ہوا تو منہ دکھے مسلمان فلاندگی shapedtechn��도 ст meanings حضور پر اگر لیکن رreens کی شمیbereت اسے فالاندگی تو فرشتے قدر کی شفات سن کر فرشتے وہ لے کر جندت میں لے کر چلے جائیں گے اس کو لے کر جندت بتا دیگے تو یہ عالم نہیں ہے اب وہاں پر پاس وہ بچے بھی جب ہاتھ اپاہ دے گے اپنے والدین کی اور اپنے والدین کی اور اپنے دھروا اور خاندہ پر شفات کریں گے پرامہ شفات کریں گے اولیاء میں شفات کریں گے اولیاء کا کیا مامن رہی ہے آج ہم جس ولی کے پاس جانے ہیں جانا کوئی خالی نہیں دے رہنا بلکہ اولیاء کا بھی ستر ہزار جماعت اولیاء کی ایسی رہی کی جن کو بلاہی ساہت کا معالی لہا ماف کر دیگا اور وہ ستر ہزار ایک ایک اپنے ساتھ ستر ہزار کی جماعت لے کریں گے ستر ہزار کی جماعت لیں گے اور ایک ایک آجی پر ساتھ ستر ہزار تک بغیر ساہت اب جندت میں لے دیں گے اولیاء کا معاملہ ہتاہ تو اللہ تعالیٰ حدیث کی بات ہے احدیث میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اور یہاں کہو کہ تم جاؤ جنت میں جاؤ تو بلے کہ اے اللہ ہم جگت پر جا سکتے ہیں پوچھا جگت کیوں تو بلے کہ اے اللہ ہمارے کو ماننے والے ہمارے ساتھ اپنے بیٹھنے والے ہمارے پاس باز آنے والے دوزت میں جا رہے ہیں ان کا حساب ہی تاب ہو رہا ہے ان کو چھوڑ در ہمیں جا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلیلہ ٹھیک ہے چنکہ تو پہچھاں ترک بلے کر چلے جائیں تو یہ اولیہ یہ ہے کہ پکڑ پکڑ آپ کے ساتھ لیں گے وہ نے کہا کہیں کہ تو ہمارے ساتھ پیٹھتے تھے چورو ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ پیٹھتے تھے چورو ٹھیک ہے تم میرے ماں ساتھ آتے تھے چورو ٹھیک ہے لیکن کو حدث خریب کریم شاہ بھی لے کے لیگے گوپہ تر شاہ بھی لے کے لیگے ہمارے کی ٹھیکی کلی میں جائیں گے یہ تو یہ اولیہ کی بات جانا 비ی خانی نہیں ہوتا کہ یہ کافی بڑھتا تمہاری چیز ہے تو برحال یہ اللہ طرح یہ فرشتی ہے یہ کہ کوئی لیٹر جائے کہ بات جو کو بس اب یہ عالم چلتا رہا اب قیامت میں بات دوب جانے والے دوزخ پہ جا رہے ہیں شفاہ سے بات دوب جندت پہ بجا رہے ہیں بات دوب صاحب کتاب ہو گیا ہے دوزخ پکی ہو گئی ہے درگے چھپکے بڑھ رہے کہ بھی کوئی فرشتہ پکڑ دے لے جینا یہ بھی عالم چلتا رہی چھپکے باتنا پر جگہ تو جانے کے لئے لیکن اگر آپ دھاپ دے رہے کہ اب کسی کو والے دے مل جائے گے اب آپ دے دو میرے کو ایک دے کی آپ کے پاس جندت پہ جانے کی سالی کیا ہونا ہے آپ کے پاس ایک سو پانچ ہے میرے پاس دنگیپنوں کے ایک دے کی کم ہے ایک دے کی اگر آپ میرے کو دے دیے تو بھی آپ کو کچھ فرخ پڑنے والا نہیں ہے وہ ایک دے دیے دیے پر جندت پہ جاؤں گا یہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ماں بھی اپنے اولاد کی طرف متوجہ لے ہوئی چہرہ پھر کر جگہ نظر چھرا چھرا کر نکلے اولاد اپنے باباپ سے نظر چھرا چھرا کر نکلے یہ آلاد نہیں تھا اب اس آلاد میں اب پس جو مدد کرنے والے مدد کرتے جائیں گے اب آخر میں آنے بعد تو پیاس کے مانے درے سوٹے بھی جائیں گی باپ جو بھارکتے ہیں تو وہاں پر ایک حوز بھی نہیں تھا حوز کواوسر اتنا آتا ہیt sake کل گوہ یہ حوز کواوسر میں نہیں ہے یہ حضر کا حوز نہیں تھا وہاں پر آپانے پاس تو حوز کواوسر کو تھوٹھوٹھوٹ کر بھی جائیں گے پتہ کہا اور حوز کواوسر کا ہے اور حوز کواوسر کا ہے بات لوگ آجاگیں کون وہ نیک لوگ جن میں جنت پکی ہوئی وہ اچھا یہ یاد رکھے حدیث میں آیا ہے خیامت بری کاروں کے لیے خیامت رہے گی نیک لوگوں کے لیے خیامت خیامت رہے گی خیامت بہت ہی وسلم خدا کے دیدار کا دن رہی گا بات لوگوں کے لیے حوضی کوسط کے پینے کا دن رہے گا بات لوگوں سے کے لیے تو حضور سلم بلاقات کا دن رہے گا تو وہاں پر وہاں پر حوض کوسط کے جائے گی ڈوزر علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس طرف طریقہ وہ ہم پر جنت میں داخت ہو گئے اب یہاں پر جنت میں جانے بعد بھی علاق معاملات رہیں گے دوزف میں جانے بعد بھی علاقا سمائے نہیں اب جنت میں جانے بعد کیا؟ دوزف میں جانے بعد جہاں کیا آئے؟ انشاءاللہ پھر کبھی ہم ذکر کریں گے لیکن اتنا یاد رکھیں جنت میں پیدا ہو چکی ہے اور دوزل میں پیدا ہو چکی ہے یہ خیامت کر دینے ہاں اس طریقے کے معاملات قیامت کے دن پیش آئے گا اب یہ اقایت میں چھے جنہوں کو ہم سے گھر کر دی اب تقدیر پریمان کیسے لانا ہے مندلک مد اٹھا جانے پریمان کیا لانا ہے ہمیشہ اللہ